بجنور میں پچھلے دو دنوں سے گاؤں بیگا والا میں مدرسہ پڑھ کرنے چل رہا ہے جس میں وہاں پڑھنے والی ایک لڑکی نے مدرسہ سنچالک کے ڈاکٹر بیٹے پر اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد لڑکی کی تحریر پر مدرسہ سنچالک کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا تھا جس کے چلتے آج شیف سنہ کے لوگ تھانے پہنچے اور جل سے جل لڑکے کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے مدرسے پر بلڈوزر چلوائے جانے کی مانگ کی شیف سنہ کے لوگ جب تھانے پہنچے تو دروغہ جی نے کہا کہ تم لوگوں کا اس سے کیا مطلب ہے جس پر شیف سنہ پر مک بڑک اٹھے اور بولے کہ لڑکی چاہے ہندو کی ہو یا مسلمان کی وہ کسی بھی حال میں ظلم نہیں ہونے دیں گے دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیف سنہ والے صرف اس لیے تھانے پہنچے کہ یہ معاملہ ایک لڑکی کا تھا نہیں یہ تھانے اس لیے پہنچے کہ معاملہ مدرسے کا تھا اگر ان کو لڑکیوں کی اتنی ہی پرواہ ہے تو پھر یہ ہر لڑکی کے معاملے میں تھانے کیوں نہیں پہنچتے کیوں صرف اسی معاملے میں یہ تھانے پہنچے اور انہوں نے مدرسے پر بلڈوزر چلائے جانے کی مانگ کی ان کا مقصد صرف مدرسے پر بلڈوزر چلوانا اور میڈیا کی سرخیاں بننا ہے نہیں تو بجنور میں ایسی بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں جو بری طرح سے پیڑی تھے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے بہرحال ہم آپ کو بتانے کی بجنور کے گاؤں برہنودین پور میں اس تھی مدرسے کے ہاؤسٹل میں رہ کر پڑھنے والی میرہ پور کی لڑکی نے مدرسہ سنچالک کے بیٹے پر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا آروپ لگایا تھا لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی جس کے چلتے مدرسہ سنچالک کے بیٹے جو پیشے سے ڈاکٹر بھی ہیں اس نے اسے گلوکوچ چڑھایا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا لڑکی کا یہ بھی آروپ ہے کہ اسی بیچ اس نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی جس کا اس نے ویروت کیا لڑکی نے ساری بات اپنے پریوار کو بتائی جس کے بعد لڑکی کی طرف سے مدرسہ سنچالک کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا یہ پورا ماملہ چھتر میں چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام چودری بھیر سنگ ہے اور میں سیف سینہ کا بھیجنور کا جلا پھرمو ہوں کیا ماملہ ہے ماملہ ہے یہ جو مدرسے میں لڑکی کا نوالی کی لڑکی کا ریپ ہوا چھے چھاڑ ہوئے اسے ہم لے کا کل بھی ہم تھانے گئے تھے تھانے جو انفرکٹر دا بولے تمہارا کیا مطلب ہے ہمارا مطلب دونی چاہے لڑکی ہندو کی ہو مسلمان کی ہو سکھی ویسائی کی ہو کسی کی بھی لڑکی ہو لڑکی تو ہے اس کے لیے ہم ہمارا سنگٹن بھی ہم بھی آباد بچھاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ بھی بلکل بند ہو مدرسے کے جو جیتنے کمیٹی میں ان کے خلاف ساتھ کاروائی ہو اس پر بلڈوزر چلے اور پوری چھان بین ہو اس میں پہلے بھی لڑکیوں کی ساتھ ریپ ہوا کیا یہ سرکاری جمین پر بنا ہوا ہے یہ سرکاری جمین پر ہے اب یہ جمین ہے گی آپ کسی سے ملے آپ ہاں ہم ملے اس میں ابھی عدیقاری سے ہم ایڈیشنل ایس پی ساپ سے ملے ہیں بھی باہی بات پہی چیز ہے ہم نے ساری بات رکھی کہ اسے توراں گھرپتار کیا جائے اور سکت 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 سجا دلائی جا تو بتا کیا ہوا سرکاری سے بیٹی ڈنڈا نہیں تجا پہنے ساتھ لکھا جانگی ابھی پولیس بولا لی میں نے پولیس بولا رہی ہوں میں تا درنڈا نہیں سچ بطا نا ایمان بسا ہے جلدی بتا بتا جلدی میں تیرے ملالگیا جسا ہی میں تیرے کچھ نہیں لکتے بتا باتنا نا کو جو جوا تھا بتا بیٹی رو مات بتا درنھے ان سب کو چکت پوں میں آپ ساتھ لکھے جانگی میں ساتھ لکھے جانگی میں آپ ساتھ لکھے جانگی تجا میرے گھر رہے گھر تنب ی簡ی ایمان تجھو کہا�؟ بسگا обратنا چرا کیا کیا ٹھیکڑا کیا ٹھیکڑا جور سے بتا درے مات ابھی لکھے جانگی گاڑی میں بتا دھتا تجھو کہیں گھر لگیا تو بتا میرے موتا لگی توا رات ON میں نے مجھے دیکھنے کی کوئی ہے تو نہیں ہے مجھے دیکھنے کی کوئی نہیں چاگ رہا تو کیا کہتے ہیں میرے ساتھ چل میں چل گئی ایک چاہتا تھا کون سا لڑکا تھا سب سے بڑے سے چھوٹا اسمان بھی یہ ڈوکٹر اور بات آگرہ اور پھر یہاں پہ اس یہاں پہ لیا ہے اپنے کمجے کے باہر یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے کہ وہ لڑکا ہے پھر وہ بھی چھایا گیا جا نماز کا کپڑا وہ اس کا پریش کرنے کا کپڑا ہے مجھے مجھے بٹھا دیا میں سوچھ رہی ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں سوچھ رہی تھی میں سوچھ رہی ہے کہ میں انجکشن لگا رہے ہو گئے پھر وہ وہ کلائٹ بند کری اور وہ بند کر دیا دروازہ مجھے در لگے میں چاہنے کوئی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر پھر پاس لٹھانے لگے جانسہ نے کہاں میں رہے ہلا جانسہ محافظہ مجھے گی تو مجھے آپ ٹکھا ہلا جائے میں نے کہا کہا کہ مجھے بات دنگی تو کہ اگر مجھے طبے میں اس ہم کرتےقت مشغل بات پہلے۔ مسما ہم تو کسہ سے بتانے کی تو میں نے در 보니까 فاتلا کیا کہوں کی نہیں کرتے کہ میں نے کسی سے نہیںWE میں نے 명قب ت comet cu میں نےے تو اب میں ہم دور پہا مجھے نہ رہی ہے دوم کو گھرے ہے ان لوگاوں نے کہا کہا، ایک لوگاں ہم دو بار ہیں میں نے جھنے سے دوگا ہے میں نے ان کا دھینہ کا دہا سکتا ہے ابن میں لگتا ہوں 치�لی دگو عبر کردے اندر سو گئے گئے تو میرا ہاتھ پکڑ کے لیا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے لیا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے لیا ہے پھر میں پھر سیلنی لگانے لگے پھر کیا کرتی کسی سے بتائی ہوں گا اتنا ہوا اور کچھ نہیں ہوا اور سلمان لڑکوں کو کیسے بیار کرتا سلمان وہ تو اچھے ہیں نہیں جیسے لڑکی گلتی کرتی ہے تو کمرے میں لے جا کے مار پیٹا ہی کرتے ہیں میں نے سنائے کہ سلمان بہت تکڑی پیٹا ہی کرتے ہیں پینڈلی بھی پھار دیتے ہیں لڑکیوں کو ٹاوچر کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں مطلب کمرے میں لے جاتے ہیں بہت ایسا مار دیتے ہیں کبھی کبھی زیادہ زیادہ بھی نہیں مارتے ہیں مجھے میری باتی جی رہتی تھی نا وہ بتاتی تھی کہ بہت زیادہ مارتے ہیں سلمان بہیا جب درہ رکھا تو تجھے اور کسی نے درہایا کسی اس کی بیوی کو یا اس کی ماں کو پتا لگا تری بات کا صبح میں صبح میں پھر ان کی بیوی کو بتائی ان کی بیوی نے کہا کہ میں دیکھوں گے بیوی کو بطلایا تھا صرف مجھے میں نے انہوں نے بطلایا ہے انہوں نے منا کر دیتی مولانا کو نہیں پتا تھا نوارج کو باہر ابھی نہیں پتا ہمیں کو اچھا تو ابھی تک انہیں پتا نہیں ہے وہ باہر گائے ہوئے تو چندہ کرنے ٹھیک ہے تو تو نے بتایا نہیں تو جو اور روج یا کل یا پرسو کس دن کا واقع ہے یہ جمعے کے دن جمعے کے دن جمعے کے دن میں رات جو ہوئی اس دن کا یہاں کے ہے وہے مولانا صاحبی ہو کر ہے ان کے لڑکے ہیں وہ ان کے لڑکے ہیں وہ ہم کی بیوی بھی کیا نام ہے اسمان ایک لڑکا ہے ایک لڑکا ہے اچھا 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 کیا نام ہے آپ کا میرا نام شفیق احمد اس مدرسے میں آپ کا کیا پتا ہے اس مدرسے میں میں خدمت انجام دیتا ہوں جیسے مدرسے کے تعاون کے لیے درودر جانے ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو کاری صاحب ایک آپ کی یہاں جو مدرسے میں ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کیا سچا ہے اس میں اس کے بارے میں تو پوری جانکاری تو اس کی ذمہ داری دیں گے ہم تو ایک چھوٹے سے خادم ہیں لیکن اس کی پوری مکمل جانکاری تو نہیں ہو لیکن جیسا کہ بچوں سے کچھ پتا چلا ہے کہ یہاں نظام جو ہے الحمدللہ بہت ساتھ سترہ نظام ہے اور یہ ادارہ تقریباً 21 سال سے چل رہا ہے اور اس میں سے بہت بچیاں پڑ پڑ گئے ہیں سفاری ہو کر جا رہی ہیں اور آج تک کوئی شکایت اس 20 سال کے بیچ میں کوئی نہیں آئی ہے لہذا یہ کیا ہے کوئی پروپیگنڈا ہے یا بچی کی اپنی کوئی اس طرح کی ایک سوچ رہی ہے تو اس کے بارے میں تو مکمل جانکاری وہ خود ہی بتا پائیں گے لیکن جیسا بچوں نے بتایا ہے کہ یہ سب فرضی بات ہے تو یہاں کتنے مدرسے میں جو بچے ہیں جو باہر کے ہیں وہ کتنے پڑتے ہیں اور کیا ایجیوکویشن تعلیم دیتے ہیں یہاں پر تقریباً 200 بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں اور کچھ بچے علاقے سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور بڑی خودی فیزہ میں تعلیم ہوتے ہیں اور یہ جونئر تک کی اس کی مہنیتہ ہے اور مولیت کا پورا کورس بچوں کو کرایا جاتا ہے موسیقی